السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہم اس ویڈیو میں حروف کی ملتی جلتی آوازیں جو ہیں ان کی شناخت کرتے ہوئے درشت ادائیگی کی کوشش کریں گے حروف کی ملتی جلتی آوازوں کو شناخت کریں گے اور درشت ادائیگی کی کوشش کریں گے قرآن پا کے الفاظ کو اگر ہم چینج کر دیں حروف کو چینج کر دیں تو معنی بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر قوف نکتوں والی قوف کے ساتھ قلب کا مطلب ہے دل لیکن اسی کو ہم اگر قلب پڑھ لیں گے ڈنڈے والی قوف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتہ اسی طرح قل ہو واللہ احد نکتوں والی قوف کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے جبکہ اگر ہم قل ہو واللہ احد پڑھیں گے تو اس کا مطلب بن جائے گا کھا لیجئے اللہ ایک ہے تو اس لئے ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنے حروف کی آواز جو ہے اس کو صحیح تلفز سے ادا کرنا ہے تاکہ مانا چینج نہ ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ عجر و ثواب دیں قرآن پاک کو پڑھنے کا دیکھیں ہم پریکٹس کرتے ہیں پہلے سین اور سواد میں انہوں نے فرق بتایا سالیما سوابارو سین اور سواد کی آواز میں فرق کریں گے اس کے بعد ذاکارو ذال اور ذا کی آواز میں پھر کاذابا قاذفا یہ کاف اور قوف کی آواز میں ذا ما ان ذابادن ذا کی آواز میں فرق کریں گے ہم عمالن آبادن عا اور آ ان آوازوں میں فرق کریں گے عمالن عالیم عا اور آ ٹھیک ہے نیکسٹ لائن ہے غریبا ذکیرغو غود اور ذال کی آواز غو اور ذو ثامار غوطین سافار غوطین ثا 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 زللتم زننتم زا زغو هشيمن حليمن ها حا كتبا قرئا كو قو كو قو ають تا ثا ثافر ساخرم حارجا ہارحا عذاب آبادا عا کلم قدر کا قو حسانا ہدیناهم حا حسانا ہدیناهم ان حروف کی آوازوں کو شناخت کرتے ہوئے ہم صحیح سے ادائیگی کرنا سیکھیں گے اب ہمارا نیکسٹ پیج ہے اس میں ہم سیکھیں گے جزم، القلع اور حمزہ ساکن کی شناخت اس میں ہم سیکھیں گے جزم، قلقلہ اور حمزہ ساکن کی شناخت قلقلہ والے حروف پہ ہماری ویڈیو پہلے بن چکی ہے قلقلہ کی کہانی اس کو سرج کیجئے مصباح الزجاجہ چینل پہ قلقلہ کی کہانی اس سے ہم اچھے سے سیکھ جائیں گے کہ قلقلہ کس کو کہتے ہیں اور کیسے ادا کیا جاتا ہے قلقلہ والے حروف پانچ ہیں ان کے اوپر جب جزم ہوگی تو ہم ان کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے یہاں ہم فرق کریں گے جزم کو آرام سے پڑھیں گے اب دیکھیں یہاں دال حروف قلقلہ میں سے دال ہے حروف قلقلہ میں سے اس کو ہم تھوڑا سا ہلاتے ہوئے پڑھیں گے دیکھیں اخو روجانی پڑھیں گے اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے خلقت نبغی با حروف قلقلہ میں سے فقود دال حروف قلقلہ میں سے لقود دال حروف قلقلہ میں سے عبد با حروف قلقلہ میں سے قبلی اطحارو قا حروف قلقلہ میں سے یجعل جیم حروف قلقلہ میں سے پانچ حروفیں حروف قلقلہ ویڈیو دیکھیں اچھے سے سمجھ میں آئے گا حروف قلقلہ کی کہانی جو ہے اب اگلی لائنز میں حمزہ ساکینہ کے بارے میں بتایا گیا جہاں حمزہ ساکینہ ہو وہاں ہم جھٹکہ لگا کے پڑھیں گے جی تا با سا یا مرغو و مر نا تی یو مینو نو مینو تُو مینو وولا بیسا بیسا جی تُو کا شی تُو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین